اس سے بتا چلا شیروں کے ہاں بھی کچھ حلال حرام کے حصول ہیں کہ کس کا گوشت کھانا ہے کس کا نہیں کھانا ہے مردانہ ہے وہ سنانہ ہے جان سے مار دیتا ہے انسان کو کھاتا نہیں ہے بہت خطرناک ہے بھئی عملہ کرتا ہے کہتے ہیں بہت گندہ گوشت ہوتا ہے اس کا شیر کو اچھا نہیں لگتا واللہ والم ان لوگوں نے بتائی ہے بگر پھینک رہے ہیں تو یہ لوگ پھینک رہے ہیں بھائی میرے کھاتے میں لیڈالنا گاڑی بھی بند کر دی انہوں نے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو کھانے میں ہمیں یہ تو مگرمچ ہے مگرمچ مگرمچ پروکوڈائل تو یہ رات کو پانی سے باہر آ جاتا ہے کیا پڑا ہوگیا ہوگا اپنی بیوی سے اس پہ آپ لوگ درخ پہ چڑ گئے ہیں کب تک درخ پہ چڑے رہے ہیں شیر بھی آیا راستے پہ جھار پہ سے ایک لیپٹ کٹ گیا تھا جی ہاں لیکن شکر اللہ کا کہ اس نے حملہ بحملہ نہیں کیا ایسا اس کو ٹوڑا تھا کہ یہ پورا سر اس کے پک کے پاس آ گیا تھا یہ لوگ بتا رہے تھے کہ ادھر قریب میں شیر نے ایک انسان کو کھا گیا تو پھر اس شیر کو مار دیا بجا اس کی یہ ہے کہ اگر نہیں مارتے تو پھر وہ شیر انسانوں ہی کھاتا وہ پھر دوسرے جانوروں کو کھاتا نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہیں ان کے پاس بڑے زہری لے ساپ یہاں نکل آئے شیر آ گیا یہاں پہ کیونکہ دائیں پہ سارا جنگل ہے سبسکرائب تو آر فیسنیٹنگ انفرمیٹیو ولوگز جوئن اس اس وی ایکسپلور دے ورل گتھ سبسکرائب بٹن ناو مشن پہ رہا رہا ہے مرکی نواز پڑھ کے مشن جا رہا ہے یہاں ہائنا بہت ہیں وہ لکڑ بگڑ جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں یہاں بڑی معلومات ہیں لوگوں کے پاس وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہائنا جو ہے یہاں پہ یہ کئی ملتے ہیں تو پھر شکار کرتے ہیں اور اس کے تھوک بہت ہی خراب ہوتا ہے اگر انسان کو چک بھی مار دینا تو وہ جگہ سڑ جاتی ہے دوسرا یہ ہائنا اتنا گندہ جانور ہے کہ یہ سڑاوہ گوش بھی کھاتا ہے جس گوش میں کیڑے پڑ جائے نا بدبو ہو اس گوش کو بھی یہ کھاتا ہے اور شیر اگر اس سے مقابلہ کرے اس کو مار دیتا ہے لیکن شیر اس کا گوش نہیں کھاتا کیونکہ اس کا گوش بہت گندہ ہوتا ہے اس سے بتا چلا شیروں کے ہاں بھی کچھ حلال حرام کے حصول ہیں کہ کس کا گوش کھانا ہے کس کا نہیں کھانا ہے جس طرف انسان ہی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جو اس کا بھی گوش چاہو کھالو جانور بھی یہ فرق کرتے ہیں اور جو چیتا ہوتا ہے مفتی صاحب جی چیتا کیا کرتے ہیں وہ اس کا خوزکا شکار کرا ہوا ہی کھاتا ہے اگر کوئی مو مار دے تو اس کو چھوٹ دے آئی ڈروپ مائک گلاسز جاؤ کوئی شیر بھی رائے تو مجھے بتا دے چا کہتے ہیں لیپٹ کھالیتا ہے دوتھوں کا شکار چیتا نہیں کھاتا یہ موبائل کا فلیش ہم نے آن کیا ہے تو اب دارہ سئی ویڈیو بننا شروع ہوئی ہے جنگلی کتے تھے ہمیں دیکھ کے اندر خوز گئے اچھا ہوا اندر چلے گا ہمیں دیکھ کے بھائی ہم تو اس پہ خوش ہیں کتوں کا گروپ ہے پورا شیر اندر گئے شیر شیر جمع ہو جاتے ہیں رات کو یہ سب اندر گئے جنگل میں تو یہ جنگل ہی تو ہے اور کھاں گئے نہیں اندر یعنی گوش میں گئے گوش میں سب اکٹے ہو کے شکار کرتے ہیں ایک ساتھ ملکے شکار کریں گے ایک ساتھ ملکے شکار کریں گے کھائیں گے دعوت ہوگی دعوت ہوں گے تو اسے گہرے ہیں جنگل میں جیسے ہم ابھی شہر میں گھوم رہے ہیں بھی اوہ لائٹ کاسے آئے گی اس میں وہ بڑ رہے ہیں در بلکل ہم اندر خوت آ چکے ہیں کچھ ہے یہاں پہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں جنگلی ببر شہر نظر آ جائے کچھ ہے کچھ ہے شہر یہاں دائم ہے وہاں میں لوگ اسی کو تلاش کر رہے ہیں کچھ ہے کچھ ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ بہت سار بھاگ رہے ہیں یہاں لائٹ تو تیز کرو اس کی موبائل کی کیسے ہوگی نہیں ہوا یہ ہوتا ہے یہ اللہ ہاں یہاں ہے ہے یہ یہاں یوہ ہمارے میں ملائے میں چلیں 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 ہرنوں کی آنکھیں بڑی چمکتے ہیں رات کو ہرنز ہیئرز ہاتھی کا بچہ ہے ہاتھی کا بچہ ہے جوان ہے بچہ ہے بچہ کتنے سارے ہرن چمکتی بھی آنکھیں نظر آرہی ہیں اب آیا نا دھاڑا تھلے مردان ہے نہیں مردانہ ہے وہ زنانہ ہے اگر پشاور ہے مردانہ سینگ والے نہ رہے ہیں اور وہ مادہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ مردانہ ہے وہ یہ مردانہ ہے وہ پشاور ہے آگے ہیں یہ لیڈیز ہیں وہ زن وہ جنٹس چلو بھائی یہ ہپو رات کے وقت نا پانی سے باہر نکلتے ہیں یہ دیکھو پانی سے باہر نکل کے گھوم رہی ہے رات کے وقت درہا لائٹ تمہارو اس پہ یہ جو پانی میں نہیں گھوم رہے تھے رات میں یہ پانی سے باہر آ جاتے ہیں گھاس کھانے کے لئے گھاس کھانے کے لئے دریائی گھوڑا یہ نہیں ہوتا دریائی گھوڑا مسٹنڈا ہے بہت بڑا مسٹنڈا ہوئی اس کا مو دنیا کا سب سے بڑا مو ہے اس کا مو دنیا کا سب سے بڑا مو ہے ہاں مارتا ہے لیکن کھانے کے لئے گاڑی اُلڑ دیتا ہے پوری جان سے مار دیتا ہے انسان کو کھاتا نہیں ہے یہ سبزی خور جان بڑا ہے اس کی معموری پندرہ منٹ کی ہوتی ہے کیا مطلب پندرہ منٹ بعد بھول جاتا ہے اس نے بولا نہیں 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 گاڑیاں اُلڑ دیتا ہی ہے مو اس کا دنیا کا سب سے بڑا کہا جاتا ہے مو اسی کا اور بہت موٹی کھال ہے اس کی چلو بھئی خرامہ خرامہ گزر کے رات کوئی نکلتا ہے یہ پانی سے سارا دن پانی میں ڈوبا رہتا ہے بہنسل کی درہا اوڑے لکڑ بکڑ بیٹھا بھائے اوڑے 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 بہت خطرناک ہے بھئی عملہ کرتا ہے دیکھو دیکھو گاڑی روکو گاڑی روکو شکون شکون سے بیٹھا ہوا ہے لکڑ بگڑ آئینہ آئینہ ہوئے 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 یہ کہتے ہیں اتنا مضبوط جبڑا ہے نہ ہڈی توڑ دیتا ہے بڑا ارام سے یہ شیر سے زیادہ مضبوط جبڑا اس کا ہے سڑے وے گوش کھا جاتا ہے سڑاوہ گوش اور یہ کئی ایک ہوں تو پھر مل کے حملہ کرتے ہیں اور کیڑوں والا سڑاوہ گوش بھی کھا جاتا ہے اور شیر جو ہے اس کا گوش نہیں کھاتا اس کو مار دیتا ہے لیکن اس کا گوش نہیں کھاتا کہتے ہیں بہت گندا گوشت ہوتا ہے اس کا شیر کو اچھا نہیں لگتا واللہ عالم ان لوگوں نے بتائی ہے اب اگر پھینک رہے ہیں تو یہ لوگ پھینک رہے ہیں بھائی میرے کھاتے میں نہیں ڈالنا یہ سب ریپورٹیں یہاں کے مقامی لوگوں کی پیش کر رہا ہوں میں یہ کوئی سائنسدانوں کی ریپورٹیں نہیں ہیں باقی آپ لوگ گوگل سے سرچ کر لینا باہر لیاں کے مقامی لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے امید ہے اس کو بولا تھوڑا ادھر دیکھیں وہ یہ آوازیں مار رہے ہیں کس طرف جائیں اچھا ہم نے جانا ادھر ہے ہمیں اس طرف جائیں گے تو یہ نکلے کا تو جائیں گے یہ راستہ روک کے بیٹھا ہوئے ہمارا تو اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے راستے سے کیوں بھائی جان حملہ نہیں کرنا بس پلیز ہم یہاں سے بس آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں گاڑی بھی بند کر دی انہوں نے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو اس کو کوئی پرابلم نہ ہو کھانے میں ہمیں انہوں نے گاڑی کا انجن ہی بند کر دی ہے ہائی ناکی ہائی ناک کی در اینکرہ کیا ہے؟ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ فیمل بری ہوتی ہے مل سے اسے دور لکڑ پکڑ جا رہا ہے وہ دور ہے ہائنا ہائنا وہ کھڑا ہوا اس کی لائٹ پڑ رہی ہے آنکھیں چمکتے کی نظر آرہی ہیں یہ زادہ تر رات کو نگلتے ہیں دن میں نہیں ہو وہاں ہے کچھ بٹا جاؤ 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 دیکھو کیا ہے وہاں پہ ایسا ہے کچھ بیٹھا ہوا ہے وہی تو مگرمچ ہے مگرمچ مگرمچ کروکوڈائل اوڈریکہ اوڈریکہ بس روکو 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 مگرمچ سو رہا ہے بڑے آرام سے مسٹرنڈا بنا ہوا بچہ ہے مگرمچ کا میرا خل تو یہ رات کو پانی سے باہر آ جاتا ہے کیا؟ ابھی آیا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں مرلہ یہ لوگ رات پیم پانی کے باہر وہاں پیم پانی کے نزلی کی رہتے ہیں ہمم پڑا ہو گیا ہوگا اپنی بیوی سے اس کو ہاں دور نکل گیا ہوگا اس کو ہائینک کھا سکتا ہے ہائینک مگرمچ کھا لیتا ہے ہاں کھا جاتا ہے ہائینک کچھ بھی کھا جاتا ہے اس کو بتاؤ ہائینک کو یہاں مگرمچ لٹا ہوئے ہم تلائی ہانگی نہیں ہموں کھا گرے تو مجھے ہم یہ نہیں تلتیر ہے یہاں یہاں ہائینک کھا بھی ہائینک کھا ہائینک کھا ہائینک کھا ہائینک کھا ہائینک کھا ہائینک کھا یہ بار ہیپو کھا بچہ ایک بڑے بڑے پیچھا آگے اتنوں بڑا ہے آگے بڑا آگے ماں آگے والدہ ہے یہ راتوں کو جنگل میں ایسے گھومتے ہیں نالائک جیسے ان کا باپ کا جنگل ہے تیچھے بچہ جا رہا ہے چلے جانے دے بچارے میں ہم واپس آگئے ہیں جی اپنے کیمپ آج رات انشاءاللہ کل فجر پڑھ کے ہم دوبارہ نکلیں گے دیکھو بھائی جنگل میں کیسا بہترین کیمپ لگایا ہے انہوں نے ہم گھوم پھر کے تھکھار کے آگئے ہیں کل فجر پڑھ کے انشاءاللہ دوبارہ نکلیں گے مزید کچھ زیان جانوروں کی زیافت کریں گے رات ادھر ہی گزاریں گے ہم جنگل میں کیمپنگ بھائی جن جن کا شیر دیکھ کے وضوح ٹوڑ گیا تھا وہ وضوح کر کے آجیں ہمارا ہے بھی وضوح مغرب کا بہت بڑا مذرمچ بہت بڑا ہے اتنا لمبا پانی میں چلا گیا ہے اس کے پیچھے اور بھی ہے یہ دوسرا دوسرا یہ کیا کھاتے ہیں یہاں پر یہ مچھی ہے اس کے لیے کھانا ہے ان کو یہاں سے گوش ڈالیں تو کھائیں گے اب یہ مگرمچ کے پیچھے بھاگ رہا تھا رات مگرمچ کو کھا لیتا ہے یہ نہیں مار دیتا ہے کھاتا نہیں ہے گوش خور نہیں ہے نا یہ یہ ریجیٹیریان ہے لیکن گوش خور جانوروں کو مار دیتا ہے کمال ہے اس جنگل میں بڑے بڑے واقعات ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پہلے اپنا وہ شکار کا واقعہ سناو آپ لوگ گئے تھے اور آپ گم گئے تھے ہم لوگ شکار کرنے گئے تھے یہ انڈیا کے ہے نا کہاں کے ہو آپ انڈیا ہے لیکن ابھی زیمبیا میں ہی رہتے ہیں پیدا ادھر ہی ہوئے نہیں آٹھ سال ہو گئے اچھا بار ہے یہ جنگلوں میں بہت ٹائم گزارا تو دلچسپ واقعات ہیں ان کے پاس جنگل کے تو آپ رات کو گم ہو گئے تھے جنگل میں گاڑی میں گئے شکار کے لئے دور نکلے تو گم ہو گئے پھر کیا ہوا رات ہو گئے تو گم ہو گئے بعد میں ہم نیچے اتر گئے وفلو کو حلال کرنے کے لئے بھینس کو اور گاری کو بولا کہ تو دوسری بھینس کو شکار کر کے لے کے آ تو اس میں تھوڑے کے لوگ بیٹھ گئے تھے میں اور میرے دوسرے دو کلک تھے ساتھ میں ہم اترے اور اس کو حلال بلال کیا اور اندھیرہ ہو گئے تو پورا گاری والے راستہ بھول گئے ہم وہیں پہ کھرے رہے کھرے رہے باری سائی سب کچھ ہوا اس کے بعد کچھ ہائنا آئے ملاقات کے سلسلے میں ملاقات کے سلسلے میں تو ہم اس کی وہ کیا بولتے ہیں بدبو سنکے انسان کی بدبو سنکے آپ لوگ اچھا اس کی خون کی اسمیل سنکے ہم لوگ جھاڑ پہ چڑ گئے تھے اور یہ لکڑا بکڑا سب سل گیا لکڑ بکڑا وہ کٹ کر سل گیا وہ کیا کیا اس نے پھر وہ آگے چلے گئے وہاں پہ نے آپ لوگ درخ پہ چڑ گئے شیر بھی آیا شیر بھی آیا شیر بھی آیا تھا تو آپ لوگ اپنی جان بچانے کے لئے درخ پہ چڑ گئے اور بعد میں وہ ہائی نہ چلے گئے تو ہم نے آگ لگائی پھر تھوڑی دیر بعد واپس ہم نیچے اتر گئے کچھ دیر بعد درخ کچھ تقریباً پندرہ بیس منٹ تک شیر بھی آگ سے گزر گیا کیونکہ ایک بندک کی گولی یہ فائر کی ہمارے ساتھ دوسرا کالابین تھا تو وہ پروفیشنل تھا پروفیشنل ہنٹ ہنٹر تھا تو ہم لوگوں نے اس نے فائر کی اس کے بعد ہم نیچے اتر گئے کیونکہ یہاں پہ جو ہنٹنگ ایڈیا میں جتنے بھی یہ ہوتے اپنے انیمل ہوتے تو بندک کی گولی سے بہت ڈل لگتا ہے پھر ہم نیچے اتر ہیں پھر ہم نیچے اتر ہیں اور بعد میں تقریباً کچھ آدھا گھنٹے بعد ہم گاڑی ہم کو لینے آئی کیونکہ وہ لوگ پورا رات کو آپ پر نکلو گے تو سب راستے ایک جیسے ہی لگیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا جنگل میں جی پھر اور ایک مرتبہ ہم واپس ہنٹنگ میں آئے تھے تو کچھ ہم ایسے ہی گاڑی سے اتر کے صبح کا ٹائم تھا تو ہم گاڑی سے اتر کے بھینسوں کا پیچھا کر رہے تھے ہم چلتے گئے چلتے گئے اور کچھ تیس میٹر کے راستے پہ ایک جھاڑ پہ سے ایک لیپٹ کٹ گیا تھا جی ہاں لیکن شکر اللہ کا کہ اس نے حملہ بہ حملہ نہیں کیا اللہ کا بھی شکر اس کا بھی شکر اللہ کا شکر اور اس کا بھی شکر جو آپ نے واقعہ سنایا تھا کہ ہاتھی نے بندہ مار دیا وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر پیچھے ہاتھی بہت ہیں کالے لوگ ہاتھی سے بہت ڈرتے ان کو شیر سے اتنا نہیں ڈرتے لیکن ہاتھی سے ان کو بہت ڈل لگتی ہے تو آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ہاتھی نے بندہ مار دیا کیسے مارا وہ بائسکل سے جا رہا تھا اور کچھ دارو بینٹ پیا ہوا تھا ہاتھی اس کے بیبی کے ساتھ تھا اپنے بچے کے ساتھ تو بچے کے ساتھ اگر ہو تو ایگریسیف زیادہ ہو جاتا ہے صحیح تو کچھ ایسا اس کو ٹوڑا تھا کہ یہ پڑا سر اس کے پک کے پاس آ گیا تھا پھر اس ہاتھی کو نہیں مارا گورنمنٹ نے یا لوگوں نے یہاں یہاں کا ریواز جیسا ہے کہ یہ شیر اگر کسی کو مار دیتا ہے کسی آدمی کو تو وہ لوگ شیر کو مار دیتے کیونکہ اس کو اس کا خون اپنا خون اس کے اپنا خون کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو پھر اس کو انسانی چاہیے ہاں میں نے سنا ہے کہ شیر اگر کسی انسان کو کھا جائے تو پھر وہ انسانوں کو چھوڑتا نہیں ہے کھاتا رہے وصل میں انسانوں نے بریانی کھائی بھی ہوتی نا مسالے والی تو وہ شیر کو وہ گوش میں وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور کا خون اچھا نہیں لگتا یہ لوگ بتا رہے تھے کہ ادھر قریب میں شیر نے انسان کو کھا گیا تو پھر اس شیر کو مار دیا کچھ تقریبا اس کی یہ ہے کہ اگر اگر نہیں مارتے نا تو پھر وہ شیر انسانوں ہی کو کھاتا وہ پھر دوسرے جانوروں کو کھاتا نہیں ہے آرے دن نکلتے رہتے ہیں یہاں پہ گاؤں کے پاس آس پاس شیر نکلتے رہتے ہیں لیکن ابھی بہت دو سال سے سنا نہیں ہے کہ کسی پہ حملہ کیا ہو یا کچھ بھی صحیح مائدہ ہو گیا ہوگا شیروں کے ساتھ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ہوتل کا بھی تو جہاں ہم ٹھہرے ہوئے نا کیمپ بھی تو تعریف کروائے نا کوئی اگر یہاں آنا چاہے یہ ہمارے زامبیا میں یہ لوکیٹڈ ہے کیمپ کیا نام ہے اس کا مفوے نیشنل پارک میں مفوے مفوے نیشنل پارک میں گوگل پہ کس طرح سے سرچ کریں گے مفوے نیشنل پارک سے آپ سرچ کرو مپانی سفاری لوج مپانی سفاری لوج ہاں تو ہمارے یہ فائی سٹار ہوتل ہے اچھا اپنے والے کا یہ مسلم کا ہے اور ہنڈرٹ پسند ہلال ہے ماشاءاللہ بھئی لوگ یہاں فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں اور مونانا تاری جمیل صاحب بھی جماعت کے ساتھ یہاں تین دن گزار کے گئے ہیں جنگل کے بیچ میں ہے کوئی آنا چاہے نا تو اپنی فیملی کے ساتھ تو کیا آئے ایک رات کا رینٹ کتنا ہے ایک دن کا یا چوبیس گھنٹے کا یہ رینٹ ڈیفرن ڈیفرن ہوتا ہے سیزن کے اوپر ہوتا ہے اگر اوگس ڈو نوویمبر ڈیفرن ریٹ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اگس سے نومبر اور کیونکہ اسی تائم میں آپ کو زیادہ انیمل دیکھنے کو ملے گے اچھا اگس سے نومبر میں اور یہی پک سیزن ہوتا ہے اور یہاں کا ویو بھی بہت اچھا ہے ریور فرنٹ ہے یہاں پہ بھی آپ کو رات کو لائن دیکھنے کو بھی مل جائیں گے ہاں سورج کی روشن ہی ہو تو یہاں بڑے بڑے شیر دیکھنے کو ملتے ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے ہاں لیپرٹ بھی ملے گے آپ کو ایلیفرنٹ اور ایمپالا ووٹر بگ پوش بگ وہ سب آپ کو ایسا ہی مل جائے گے ہمیں بھی ہم آ رہے تھے راستے میں اتنے ایلیفرنٹ گھوم رہے تھے اور بہت اچھی جگہ ہے لوکیشن بھی بہت اچھا ہے آپ ضرور آئے واش روم میں پانی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ہاں واش روم میں پانی ہے وہ بھی سب سے 24 گھنٹہ آپ کو لائٹ مل جائے گی اور آپ کو یہاں پہ کوکی بھی اپنا ملے گا اپنا انڈین ملے گا جو آپ کو جیسا جیسا تیس جیسا تیس آپ کو چاہیے ویسا مل جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ 24 گھنٹہ یہاں پہ آپ کو لائٹ مل جائے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ فیملی بھی آئی وی ہے کوئی پیچھے کو رکھا ہے یہاں پہ سب اپنے والے ہی آتے ہیں یہاں پہ توریسٹ بہت آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے جی اپنے آؤٹ آف کنٹری سے توریسٹ بہت آتے ہیں یہاں پہ جیسا ہے امریکہ ہے انگلند ہے کینیدا ہے نیو زیلین ہے باہر باہر سے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ اپنے اور انٹرنیشنل اگر آپ انٹرنیشنل ہیں تو آپ کو ایرپورٹ ٹو ایرپورٹ ٹرانسپورٹ بھی ملے گا اچھا شکریہ آپ کا بہت بہت اور اگر شیر حملہ کر دے تو کیا ملے گا شیر حملہ اگر شیر آپ کو سامنے دیکھ جاتا ہے تو یہاں کے جو کالے لوگ ہیں جو دن رات یہاں پہ رہتے ہیں وہ لوگ بولتے کہ ہندنا نہیں ہے ہم کو ہل چل نہیں کرنی ہے ہم کو سٹیٹ کھرے ہی رہنا ہے نورمال ہی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رات کو گارڈ یہ جو کیمپ ہیں اس کے گارڈز یہاں پہ آس پاس گھومتے رہتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے کہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ دور سے آنکھ دیکھ کے بول دیتے کہ یہ لائن ہے یا پھر یہ امپالا ہے یا پھر لیپڈ ہے تو پھر آپ کو پہلے سے وہ لوگ آگاہ کر دیں گے کہ ایسا کچھ ہے لیکن ایسا کوئی انسیڈنٹ ابھی تک الحمدللہ نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا یہ سامنے ہماری لیک ہے اس میں بڑے بڑے مگرمچ گھوم رہے ہیں تھوڑی در کے بعد نظر آتے ہیں اور وہ ہپو بھی نظر آتے ہیں چلو اللہ جزائے خیر دے آپ کو جہاں ہم لوگ یہاں پر جنگل میں کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اچھی رات ہے ہماری ابھی ہم آرام کریں گے تو ان لوگوں کی یہ سب یہاں یہ شپاٹا کے ہیں زیمبیا کے یہ لوگ یہاں جنگل میں بہت زدہ آتے ہیں بڑے بڑے واقعات ہیں ان کے پاس بڑے زہریل سامپ یہاں نکل آئے شیر آگیا یہاں پہ کیونکہ دائیں پہ سارا جنگل ہیں تو ذرا ہائینہ کے بارے میں ریپورٹ پیش کر رہے ہیں زہیر بھائی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہائینہ ہے نا یہ اوہ ابھی آواز آنی تھی ہائینہ کے قریب میں گھوم رہا ہے یہی قریب میں ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ سنگ لیتا ہے خود یہ خود تو مارتا نہیں چوروں کی طرح کوئی دوسرا جانور مارے تو قبضہ کر لیتا ہے جانور دوسرا مارتا ہے یہ آتا ہے پتلی گلی سے اسی طرح شیر جب کھاتے ہیں سنگ لیتے ہیں تقریباً پانچ کلومیٹر سے سنگ لیتے ہیں پانچ کلومیٹر دور سے اس کو خون کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ ایک پرندہ ہوتا ہے ولچر کئی بھی کئی بھی کوئی خون ہو نا وہ دور سے سنگ لیتے ہیں تو جہاں پہ بھی کیل ہوتا ہے تو یہ ولچر گھمٹی ہے یہ ولچر جہاں گھبرا ہوتا ہے تو ہائینہ کو بھی اس ولچر کو دیکھ کے انداز ہو جاتا ہے اگر انسان کو بھی کبھی لائن دیکھنا ہو اور لائن مل نہیں رہا ہے یا پھر لیپر دوند رہا ہے تو وہ دیکھے گیا کہ ولچر ہے اوپر اگر دیکھا کہ وہاں پہ ولچر ہے تو وہاں شیر شیر نے کوئی شکار کیا ہوا ہے نیچے ولچر کو وہ بولتے ہیں گید 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 یہ لیپر ہے لیپر کیوں مار کے اوپر جاتا ہے لیپر جب بھی مارتا ہے ہیران لیکن چیتے سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن شیر کے سامنے اس کی کوئی حسیت نہیں لیکن وہ جب مارتا ہے تو سیدھا ڈرک پچھ جاتا ہے پورا ہیران کو لے کر اتنی طاقت پورا ہیران اپنے ویچ سے بھی زیادہ اٹھا کے پھر سانتی سے درک میں بیٹھ کے کھاتا ہے سانتی سے کھاتا ہے اور کھاتا ہے اور وہ ہائینہ اگر سم لے کتنی دفعہ یہ ہائینہ کے چکر میں ہائینہ لے لیتا ہے نا کیونکہ ہائینہ کے سامنے لیپر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہائینہ کی جو بائت ہے نا وہ بہت گندی بائت ہوتی ہے شیر بھی درتا ہے اس سے کیونکہ وہ کھاتا ہے چاہے کتنا بھی بھگا ہوا اگوش ہو جس میں کیرے پر چکے ہو بڑبو کرتے ہو پھر بھی کھا جائے گا اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہائینہ کی جو بائت ہوتی ہے وہ پورا ہڈی ٹوڑ دیتا ہے تو اگر وہ وہ اگر فائت ہوئی لیپر کے ساتھ ہائینہ کی تو پھر لیپر اس سے درتا ہے اگر میرا پیر اگر اس کے موہ میں آگیا تو وہ پورا ٹوڑ دے تو وہ اوائید کرتا ہے ہمیشہ لیپرد اوائید ہی کرتا ہے اسی وجہ سے وہ شکار کو لے کے اوپڑ جا جا اس کا تھک بہت گندہ آتا ہے اگر اس نے ہم کو بھی بائٹ کیا تو اگر اس نے ہم کو بھی بائٹ کیا تو یہ پورا بھاک سر جائے گا تو اس کے انٹی بائٹک کو یا کوئی علاج نہیں ہے ہوگا لیکن یہ بہت مشکل ہے ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے اس لئے ہائنہ سے دور ہی رہے تو اچھا ہے یہ بہت خطرناک جانور انسانوں کے لئے نہیں ہے لیکن جب کسی کو پکر لیتا ہے تو فید اس کی وہ اس سے جو اچھی چیز ہوتی ہے اس سے درتا ہے کیونکہ چھلانگ نہیں مار سکتا اس کے پیر پیچھے کے چھوتے ہیں آگے کے برے ہیں ہم تو لیکن شیر اگر اکیلا ہو تو دوٹین ہائنہ اس کو تنگ کر کے مار سکتے ہیں لیکن اگر شیر ببر شیر ہو ایک تو تھوڑے مشکل ہے فیمیل ہو تو وہ تنگ کر سکتے ہیں لیکن شیر اگر دوٹین ہو تو ہائنہ ہیمت نہیں کرتا اچھا یہ ہیمت نہیں کرتا کیونکہ یہ شیر اس کو مار دلے گا شیر پھر اس کو مار کے اس کا گوش بھی کھاتا ہے نہیں اس کا گوش بھی بہت خراب ہے جب میں نے سنائی یہاں جو گوش خور جانور ہیں گوش خور جانور جو ہیں سبزی خور جانور کا گوش تو کھائے گا جی لیکن وہ گوش خور جانور کا گوش نہیں کھاتا یہ سنائی ہے حقیقت ہے کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شیر نے شیر کو کھا لیا ہاں دوٹین شیر ان کی شیروں کی ہے نا تیری تری ہوتی ہے اس تیری تری اور یہ کیا کھتا ہے شیر ایسے جاتے ہیں تو درگ تو پہ ان کی تشاکتے ہیں ان کی باؤندری ہوتی ہے اپنا ماک چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ ایریا ہمارا ہے ہمارا ہے اس کے اندر آئے تو خیر نہیں تو اس شیریاں میں اگر دوسرا شیر گز گیا دوسری فیمیلی کا شیر پھر لڑائی ہوتی ہے تو وہ نکل جائے بھاگ جائے نہیں کنی دفعہ شیر شیر کو مار ڈالتا ہے ڈوٹین شیر ایک شیر کے اور شیر حملہ کرتا ہے اس کے بیک بون دے شیر کے بیک بون ٹوڑ دیتا ہے پھر وہ ایسے بیچ جاتا ہے پھر اسے کچھ نہیں ہوتا سیوائے شور مچا پھر اس کو مار ڈالتا ہے بعد میں کچھ شیر اس شیر کو بھی کھا جاتے ہیں اگر نہیں کھا ریئر کیس میں نورمالی یہ سبزی خور جانور کو ہی کھاتے ہیں بہت خور جانور کو درندے بھی نہیں کھاتے لیکن اگر شیر مر جائے یا دوسرے شیر دوسرے شور کو مار ڈالے تو یہ ہائنا ہے جن کے کھا جائے گا سب کچھ کھا جائے گا ہائنا سوکا سوکی ہڈی ہوتی ہے جو سوکی سوکی تین چار مہینے سے سوکی ڈوب میں سوکی ہوئی ہے وہ بھی ٹوڑ کے کھا جائے گا اور ہائنا سونا ہے کہ دس دن یا پندرہ دن بھوکے رہ سکتا ہے بھینا کھائے پیر جیس الائی رہ سکتا ہے اچھا اس ہائنا کو نام کیا دیا ہے کیا یہ ہمارے مقامی حضرات نے اس کو چیم بوئی نو پلان چیم بوئی اس کا نام ہے اس کے ساتھ ملا دیا نو پلان اس کے بس کوئی پلان ہی نہیں ہے اگر یہ ایسا چلتا ہے اس اگلے اگلے سیکن اس طرح چلا جائے گا اس کے اگلے سیکن اس طرح چلا جائے گا ایسا یہ گیرے بھی ہیں جنگل میں اچھا اس جنگل میں ہمارے چارہ طرح جنگل ہیں اس میں شیر ہے لیپرڈ ہے ہاتھی دیکھیں جراف جراف زیبرا بڑے بڑے مگرمچ دیکھیں ہائنا دیکھا ہپو دیکھا خرگوش دیکھیں ہم نے بہت اس میں کوڑو دیکھا کوڑو دیکھا کوڑو دیکھا کوڑو دیکھا دیکھیں ویلڈا بیس بھی ہے ویلڈا بیس ووٹس وہ ہم نے دیکھا جا وہ وہ ہم نے جو اس شکار پہ دیکھا اور اس لی بات یہ آپ نے بولا کہ یہ کون سا جائے اپنے بھی آیا آپ یہ بتا رہے ہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے نیچے سامپ اتنا زہریلا جو ایک دفع دستا ہے بلیک مانبا جی نہیں سکتا وہ چند منٹوں میں چلا جائے مر جائے بہت لبا سامپ اتنا زہریلا اپنی معافی مانگ لے وہ یہاں نیچے تھا آپ لوگ پرچھت پر چلے گئے نہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ نہیں ہم دوستی تھے سب ہم لوگ رات کو اوپر سو رہے تھے بعد میں صوبہ میں پتہ چلا کہ نیچے آفیس میں بلیک مانبا نیچے آفیس میں کیونکہ دبل سٹوری تھا کہاں کئی اور کی بات کر رہے ہیں یہی پاک میں لیکن دوسری کیمپ پہ کیا تھا نیچے آفیس تھا اوپر کمڑا تھا تو یہ لوگ اوپر سو رہے تھے اور نیچے ساپ بیتھا ہوا دوسری کیمپ پہ گورے کا گورے کا آج آپ نے جو جانور دیکھا ہم نے کونسا بندرٹو دیکھا تھا ہاتھی دیکھا تھا پارک میں فرس جانور جو دیکھا تھا اس کی پیچھے پیچھے کے پیچھے پی ایسی وائٹ لائن ہے چاند جیسا بنا ہوا تو وہ جانور شیر بہت کم کھاتا ہے اس لیے پیچھے پیچھے۔ ہم ش seja کارک کرتا ہے جو پیشاب Environment بہت بدمودار پیشاب جس پیشاب سے شیر بھی اس کو نہیں اچھا ہے ایسی لیے اس کا گوش بھی بہت کھانا ہے لیکن اس کا گوش بہت کھانا بہت چ شي رہی نہیں ہے کیوں؟ بہت سولٹ والا ہوتا ہے نمکین بہت ہوتا ہے بہت نمکین ہوتا ہے اپنے خاصتا ہے خاتے ہیں اچھا اور سب جانور میں سے سب سے فیورائید جانورٹ آپ بھول گئے ہیں اتنے دارے بندر گم رہے ہیں تو یہ ہے انشاءاللہ کل ہم بہت کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ تو ابھی کل انشاءاللہ صبح جائیں گے فجر کے بعد میری رائے ہے کہ آپ ابھی آرام کر لے مفتی صاحب صحیح صحیح اور پھر ہم کل انشاءاللہ نکلیں گے تھوڑا دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں کہ آپ اپنی نیند پوری کر دیں ٹھیکے کل صبح انشاءاللہ میرے خیال سے ہم لیپت کو دیکھیں گے پھر ہمارے گا شکریہ 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 شکریہ